موسیقی انسانی دماغ میں ہواس خمسہ کی اطلاعات موجود رہتی ہیں یہ اطلاعات ہواس خمسہ بنتی ہیں ہواس خمسہ آساب کے ذریعے دماغ میں نزک کروں تک پہنچ کر نقش ہو جاتے ہیں یہی وہ یاداشتے ہیں جنہیں حافظہ کہا جاتا ہے دماغ کے یہ دو کڑے جو دائیں طرف اور پائیں طرف واقع ہیں انسانی زندگی کے تمام اخصاصات کو جو پیدائش سے لے کر موت تک کے حالات پر مشتمل ہیں یاد رکھتے ہیں کوئی مضمون نگار جب کوئی مضمون لکھتا ہے یا کوئی شاعر جب شیر کہتا ہے تو دماغ کے پچھلے حصے میں جہاں گردن کے اوپر اُبھار ہوتا ہے تحریکات ہوتی ہیں اور یہ تحریکات لہروں کی شکل میں وارد ہوتی ہیں انسان جب کوئی کام کرتا ہے کچھ سوچتا ہے کوئی حرکت کرتا ہے تو دراصل ریڑ کی ہڈی میں موٹا تار حرام مغز کرنٹ کی گزرگاہ بن جاتا ہے اور حرکت اس کا مظاہرہ ہے انسانی زندگی کا کوئی عمل کوئی فیل کوئی حرکت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک حرام مغز میں کرنٹ کا صحیح بہاؤ نہ ہو یہ کرنٹ نظام کائنات میں جاری اور ساری لہریں ہیں آواز کیا ہے آواز تو لہروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور یہ ساری کائنات آواز کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہی آواز لہروں میں منتقل ہو کر معلومات بنتی ہیں معلومات اور اطلاع کے بغیر کائنات کے وجود کا تذکرہ ممکن نہیں ہے انسان کی زندگی کا تجیہ کیا جائے تو ہمیں معلومات کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں ملتا ہمارا پیدا ہونا جوان ہونا بڑا ہونا خرد و نوش کی ضروریات کو پورا کرنا سونا جاگنا رزق تلاش کرنا پڑھنا لکھنا اروج و زوال کی راہ کا متعین ہونا سب معلومات پر قائم ہے اوہ امر اگر ساٹھ سال ہو تو ایک آدمی بارہ کروڑ اکسٹھ لاکھ چوالیس ہزار سال معلومات میں زندگی گزارتا ہے یعنی اوہ امر میں معلومات کا دورانیاں بارہ کروڑ اکسٹھ لاکھ چوالیس ہزار سال ہوا تقریباً پونے تیرہ کروڑ اطلاعات پیدایش سے موت تک انسانی زندگی کا سرمایہ ہیں کیونکہ انسان زندہ رہنے کے قانون سے واقف نہیں ہے اس لیے پچانوے فیصد اطلاعات یا پچانوے فیصد زندگی زائیں ہو جاتی ہے یہ اطلاعات قدرت کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق قبول کی جائیں اور ان پر عمل درامت ہو جائے تو انسان اشرف المخلوقات ہے اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ عام طور پر نہیں ہوتا تو انسان اشرف المخلوقات کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی اطلاع یا کسی شیئر کا علم ہمیں لازمانیت سے موصول ہوتا ہے یہ لازمانیت نئی نئی اطلاعات زمانیت کے اندر ارسال کرتی رہتی ہے اگر ہم لازمانیت کو ایک نکتے سے تشبیح دیں تو یوں کہیں گے کہ اس نکتے میں کائنات کا یک جائی پرگرام نشر ہے اس نکتے میں کائنات کا یک جائی پرگرام نقش ہے لہروں کے ذریعے اس نکتے سے جب کائنات کا یک جائی پرگرام نشر ہوتا ہے تو حافظہ سے ٹکرا کر بکھرتا ہے بکھرتے ہی ہر لہر ایک مختلف شکل و صورت میں تصویری خد و خالی اکتیار کر لیتی ہے لہروں کا حافظہ کی سطح پر آ کر بکھرنا ہی وقت کو وجود میں لاتا ہے چونکہ حافظہ جبلی طور پر محدود ہے اس لئے تصویر کے مابین فاصلہ بن جاتا ہے اس فاصلے کا دوسرا نام دوری کا احساس اور وقت کی توالت ہے اگر ہم اس نکتے کی تلاش کر لیں جہاں کائنات کا یک جائی پرگرام نقش ہے تو فاصلہ کالعدم ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی